اسلام علیکم ناظرین ملک صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک صاحب آپ سے دو معصومانہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کی کارکردگی کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے کو موقع دیا تو آپ کا اگلا منشور کیا ہوگا اسلام علیکم میں جان تک کارکردگی کیا سوال ہے تو میں اس سے پہلے دوہزار پانچ میں لیاری ٹاؤن کا ناظر منتقب ہوا اس وقت میں نے بے شمار کام کرا ہے آپ لیاری میں جا کے کسی بھی راہ چلتے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ملک صاحب فیاض کو جانتے نہیں جانتے ہیں تو اگر وہ جانتے ہوں گے تو لازمی اس کی مطلب یہی ہوا کہ میں نے وہاں کام کیا ہے میں نے وہاں سب سے بڑا کام کیا ہے کہ لیاری میں پانی کی شدید قلت ہوا کرتی تھی میں نے کے تھری سے ایک تینتیس انچ لائن تینتیس انچ کی ایک لائن میں نے لیاری کے لیے ڈلوائی اس وقت میر ہمارے پارٹی کے نہیں تھے مخلعہ پارٹی کی تھے لیکن میں نے یہ کام کروایا پھر دو ہزار پندرہ کی الیکشن میں میں کام ہی ہو دو ہزار آگے بڑا پیریر دو ہزار سولہ میں میں زلہ جنوبی کا چیئرمن بنا تو اس وقت میں نے بے شمار کام کر رہا ہے ملکہ انفرائیسٹرکچر ہو گلیاں ہو سڑکے ہو پانی کے مسائل ہو یہاں تک کہ اس پی ایس میں جب جہاں سے میں آپ الیکشن لڑا ہوں اس پی ایس میں اس وقت ہمارے لوگ نہیں تھے یہاں ایک یا دو جوسی ہماری جو اس کے بعد پکایا تمام یوسی ہاں ہمارے مخالف جمعات کی تھی لیکن آپ آج ان کے چیئرمن وائس چیئرمن کانسلرز ان کے ٹاؤن جو کانسلرز تھی ان سے جا کے پوچھ لیں میں نے وہی فنڈ ان کو دیا جو میں نے اپنی یوسی جہاں پاکستان پیوٹس پارٹی کے لوگ کامیاب ہو کے آئے تھے وہاں میں نے دیا وہی فنڈ میں نے ان کو بھی دیا تو یہ میرا یہ میری کارکرتگی دی یہاں پہ آج بھی آپ اگر اس پی ایس میں چلے جائیں الحمدللہ میں ان کے لئے کسی تعرف کا محتاج ہوں میں ان کے لئے نیا نہیں ہوں ہر کوئی جب میرا نام سنتا ہے کہ ہاں یار وہی جو جلے کا چیئرمن تھا جو ڈی ایم سی کا چیئرمن تھا تو یہ میری کارکرتگی ہے اور جہاں تک رہی ہے ہمارے پارٹی کے منشور کی بات وہ آپ تمام میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ ویسے تو ہمارا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان لے اس کے لئے ہمارے الیکشن کا جو منشور ہے وہ دس نکاتی منشور ہے اور وہ تفصیلی آ چکا ہے جس میں جو بجلی کا مسئلہ ہے ہمارے ان علاقوں میں تو وہ ہمارے چیئرمن صاحب نے بتایا ہے کہ جو الیکٹرسٹی کا جو سلوشن ہے وہ سولر سلوشن ہم دیں گے تین سو یونٹ بجلی تک ہم جو خرچ کرتا ہے اسے ہم سولر سلوشن کے ذریعے ان کو چوبیس گھنٹہ انشاءاللہ بجلی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی جو تنکھائیں وہ دگنی پاکستان پیپس پارٹی کرنے جا رہی ہے ہیلتھ کارڈ کا متعارف کر آ رہے ہیں ہم یوت کارڈ متعارف کر آ رہے ہیں ہم ان بیروزگار نوجوانوں کو نوکریوں دینے کا باعدہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب تک ان کو نوکریہ نہیں ملتی ان کو ایک سال کا وظیفہ دیا جائے گا تو یہ چیزہ چیزہ بات ہیں ہمارے پارٹی کے منشور کی لیکن ہم انشاءاللہ جب کامیاب ہو کے آئیں گے تو میرا اپنی پی ایس ایک سو آٹ کی عوام سے یہ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وطاللہ ہماری پارٹی آپ کے پانی کے مسائل ہوں گے ہماری پارٹی آپ کے جہاں جو گیس کا ایشو چل رہا ہے اور ہماری پارٹی ہوگی اپنا جو بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نوجوانوں کی روزگار کی طرف توجہ دیں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گوئے ہیں کہ آن فرمی کا دن پاکستان کی خوشحالی اور سلام دلے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان دندہ بات